ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز درشکوں تک پہنچ آئے اس میں کچھ لوگ سڑکوں پر آوازہ ہی کرتے ہوئے نظر آئے وہ بار بار ہی کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے ان کی کمپنی کے دوارہ اسی لیے وہ اپنے جو آفیس ہے وہاں تک پہنچ رہے ہیں سلسطان تک پہنچ رہے ہیں لیکن اب آپ کہاں پر ہیں اور کیا آپ تصویریں ہیں جی بلکل سبیندو میں بتانا چاہوں ہوں اس سمیں میں موجود ہوں گروگرام کے سواشتے بیواکی آفیس میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باہر ہوں اور صاف طور پر گروگرام سواشتے بیواکی طرف سے کافی تیاری کی گئی ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی گروگرام جلے کے لیے یہ ہے کہ کل کی ڈیٹ میں اور ابھی تک کوئی یعنی کی پوزیٹیو معاملہ سامنے نہیں آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوشل ڈسٹینس پہ یہاں چیئر بھی لگائی گئی ہیں جس طریقے سے پردھان منطری نے اپیل کیا کہ سوشل ڈسٹینس کافی ضروری ہے اسی کے چلتے ہیں آج اس آفیس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس پہ ہی ساری چیئر لگائی گئی ہیں اور ساتھی ساتھ سبھی جو ڈاکٹروں کی ٹیم ہے وہ سی ایمو صاحب یعنی کی چیف میڈیکل آفیس سیکر کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کس طریقے سے اور لگائی جا سکے کیونکہ پورے ہریانے کی بات کروں قریباً تیس سے زیادہ معاملے ہیں جس میں سے دس گروگرام کے ہیں اور اب میں پہنچ گیا ہوں سی ایمو صاحب کے ساتھی ہوں اور انہی سے جانتا ہوں سر ابھی تک کیا گروگرام سواشتی ویوا کی طرف سے تیاری کی گئی ہیں کل ایک بھی معاملہ نکل کے سامنے نہیں آئے احتیاط کی طور پر آپ کی طرف سے لوگوں کو کیسے زاگروک کیا جا رہا ہے اور کیا پراتھ مکتہ ہیں بلکل بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے 48 گھنٹے میں ہمارا کوئی پوزیٹیو کیس نہیں آیا ہے تو سب سے اچھا تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو صحیح بھی ہے جو اگر ہم پریکٹیکلی اس کو implement کریں گے سوشل ڈیسٹینسنگ کو تو اس کے بڑے سکاراتمک رزلٹ آنے چاہیے ایسا سبھی کا ماننا ہے اس میں سے میرا بھی ماننا ہے کہ سوشل ڈیسٹینسنگ ہم جب تک بہت جائے سبھی لوگ اپنے گھر میں اپنے آپ کو کنٹین کریں نہ باہر نکلیں تو یہ سب سے بچھا ٹول تو یہی ہے سر ابھی تک کتنے سکین کر لیے گئے ہیں اور کتنی ٹیم آپ کی ابھی بھی گراؤنڈ پر کام کر رہی ہیں بلکل ہماری پوری پوری کی ٹیم انٹائر ہیل دیپارٹمنٹ اچھے ڈھنک سے لگا ہوا ہے اب تو دا سب سینٹر لیول آسا ورکر لیول تک ہم سبھی کی آئی سی ایکٹیویٹی میں پورا سیوگ کر رہے ہیں پورے اسی کو آئی سی ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں سب سے اڑی بات تو ہے کہ اب تک جیسے آپ نے پوچھا کتنے ہم کر چکے پانچ زار سے زیادہ ہم سکرین کر چکے ہیں اب تک اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس تقریبا آپ نے دیکھا کہ ہمارے اتنے سکرین کرنے کے بعد اور دو سو بتیس کے ہمارے پاس ریزلٹ آ چکے ہیں اس میں صرف دس ہمارے پاس پوزیٹیو ہیں باپ کی دوستو بائیس جو ہے وہ نیکٹیو سب سے بڑا ایک سوال یہ ہے کہ اتنا پینک ریٹ ہو رہا ہے اور بلکل ائرپورٹ کے نزدیک گروگرہ میں ساتھی ساتھ جو آپ کی ڈوکٹروں کی ٹیم ہے کیونکہ سوچل ڈیسٹینس مینٹین کرنا ضروری ہے ساتھی ساتھ چھونے سے یہ وائرس فیلت ہے تو اس کے بیچ میں جو آپ کی ٹیم ہیلتھ بھی واقعی لگی ہوئی ہے کتنا خطرنا کتنا گھاتک ثابت ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہ اس کے بعد بھی دیش کے لیے پردیش کے لیے گھرگاؤں کے لیے لوگوں کے لیے وہ اپنی جان جوکی میں ڈال کے ٹریٹ کر رہی ہیں تو کتنا ٹپ مانتے ہیں دیکھئے چیلنج تو ہے ٹپ بھی ہے لیکن ہمیں اس کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ساری جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اوفیس میں بھی ہم بیدی بات روپ سے سوشل رسلنسنگ مینٹین کر رہے ہیں اور سبھی کو اس کو دھیان میں رکھیں گے تو دیفنیٹلی ہم اس کو کرونا کو ہرا پائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں آپ خود دیکھتے ہیں جب بھی کبھی ضرورت ہوتے ہیں ہمارے سولزر ہیں وہ بورڈر پہ ہوتے ہیں تو اب ہی ہمارے پاس ہیلتھ میں بڑا جنون ہے ہمارے ہیلتھ ڈوکٹروں میں کہ اس کا سب لوگ فرنٹ پہ آئے ہوئے ہیں سبھی اس کا سامنا کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی کوئی اس کی چندہ کی بات نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے گروگرام جنتہ کو بلکل آسوس کرتے ہیں کہ سنجھے جرہ ایک سوال یہ بھی پوچھئے کہ کیونکہ ابھی تک ہریانہ پردیش کے اندر گروگرام جلے سے سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے دس معاملے سامنے آئے تو ایسے میں ان دس معاملوں کو لے کر کے ابھی کیا استطیق ہے ان مریضوں کی ابھی کیا ریپورٹ ہے ہم بات کریں ہریانہ میں سب سے زیادہ معاملے گروگرام جلے میں ہیں دس معاملے ہیں ان کی کیا ابھی کنڈیشن ہے کس سٹیج پہ وہ لوگ ہیں اور کیا ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں ان کے سیمپل لے لیے گئے ہیں کیا ان کی ریپورٹ آگئی بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم گروگرام کی بات کریں تو ابھی تک کہیں بھی لوگل ٹرانس میشن نہیں ہے یہ بہت اچھا سائن ہے اور جتنے ہمارے دس جو کیس نکلے ہیں سبھی کی ہیسٹی جو ہیں وہ ابروڈ سے ہیں کہیں کئی بار وہ ویجٹ کر کے آئے ہیں پچھلے چودہ دن میں جو پوزیٹیو آئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سیریس نہیں ہے کوئی بھی ہو جادہ نہیں کسی کو مائلڈ سیمٹم ہے تو کسی کو اسیمٹومیٹک ہے اور ایک کیس جو ہمارا آپ نے دیکھا جو ایک سفدرزنگ میں داخل تھا وہ بھی اس کی پرسوں اس پر اس کی فیملی سے میں نے بات کی ہے ان کا بھی نیگٹیو آگیا ہے تو یہ گوڈ سائن ہے ایک ہمارا جو پرائمریلی کیس آیا تھا اس کے بھی کل فورٹین ڈیز ہو گیا اس کی سیمپل ہم بھی جوا رہے ہیں تو اس میں جو جتنے بھی کیسی ہمارے نکلے ہیں دیار اسیمٹومیٹک اور ہے دا مائلڈ سیمٹم تو وہ سارے سیٹلڈ ہیں کوئی بڑی بات نہیں سر ہم نے اریانہ نیوز نے ایک نام دیا ہے جو دیش کے لیے کیونکہ کرونا سے لڑائی میں جو ڈاکٹرز ہیں یا پولیس کے جوان ہیں یا پھر صفائی کرمچاری یا میڈیا کرمچاری ایک واریئر ہم نے نام دیا ہے کیونکہ اپنی جان جوکی میں ڈال کر ان لوگوں کو بچانے کے لیے دیش کو جندہ رکھنے کرونا سے جیتنے کے لیے یہ لڑائی لڑی جائے بلکل ستے بات ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں تو فرنٹ لائن پر جو ہے وہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا ایڈمیسٹیشن ہے اربن لوکل بوڈیز ہیں جس کو سبیسلی آگئے ہیں اور میں کہتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک سب سے بڑی جو اس کے فرنٹ لائن پر ہے وہ ہمارا میڈیا ہے تو سب سے آگئے ہیں تو دیفنیٹلی ہم باریئر ہیں اور اس کو ہم ہرا کے چھوڑے کتنے ڈکٹروں کی ٹیم گرگرام سواجتے ویوہ کے پاس ہے جو ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور انہیں ہسپیٹل میں ویجیٹ کرتے ہیں سر ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا پورا ہیل دیپارٹمنٹ ہماری پوری ڈکٹرز ٹیم اس میں لگے ہوئی ہے پوری انٹائر ہیل دیپارٹمنٹ ڈکٹرز انکلوڈنگ پی ایسی سی ایسی اور گورنمنٹ سیکٹر سبھی لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ہی ہمارے پرائیویٹ ہسپیٹل ہے جو پرومینٹ ہمارے سترہ ہسپیٹل ہے دیار کنٹریبوٹنگ ہے لوٹ وہ بھی اپنا علاج کر رہے ہیں تو پورا گروگرام ایسی یونٹ ہیل دیپارٹمنٹ کے یونٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو بڑے سکاراتما کس کے رزیلٹ آ رہے ہیں سر جو ڈکٹر اس سیوہ میں لگے ہوئے ہیں واریر ہیں کیا ان کے سمیسے میں سیمپل لیے گئے ہیں یا ان کے پریوار کی بھی جانچ کی گئی ہیں کیونکہ یہ چھونے سے اور سوچل ڈسٹنس مینٹین کیونکہ لیکن وہ تو ان پیشنٹ کے پاس جا کے ان کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں اور پریوار کے ساتھ بھی رہتے ہیں یہ بلکل آپ کا صحیح سوال ہے جو ہمارے جو ہیلتھ پرسنل ہے جو اس میں خودر میں کوئی آتے ہیں بلکل یہ احتیاط کے طور پر جو انفیکشن پرونسن اور کنٹرول کا جو کرتے ہیں اس کو بڑا ساوڈانی سے استعمال کرتے ہیں اس کا بڑا ٹیکنیکل دھیان اس میں بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے اور سی ایمو گروگرام اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے بلکل سنجائے یہ بہت مہتپوند جانکاری آپ کے دورہ پہنچائے گئی ہے اور اس جانکاری کے ذریعے بہت کچھ لوگوں تک بھی بات پہنچی ہے کیسے سوشل